سر بتائیں یہ جو بینچ بار بار ٹوٹ رہا ہے اور اب آگے کیا ہوگا اب تین رکری بینچ اس کے سماعت کرے گا یا پھر بینچ میں اور تبدیلیاں کی جائیں گے مجھے لگتا ایسا ہی ہے کہ تین رکری بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا اور تین رکری بینچ is as good as larger بینچ کیونکہ اس میں جو proposition ہے وہ پاکستان کے آئین سے جوڑی ہوئی ہے اگر آئین کو ہم کہتے ہیں اور ہے actually supreme law ہے پاکستان کا اور every person every individual is subservient to the constitution تو اس حورت کے اندر آئین کے مطابق ہی چلنا ہوگا اور آئین کے mandate جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درامت کرانا یہ judiciary court particularly in this situation supreme court کی ذمہ داری ہے کیونکہ آئین کی custodian ہے supreme court سر یہ جو بینچ بار بار ٹوٹ رہا ہے بن رہا ہے کیا وجہات ہے کہ اتنے کلم کلا وہ اختلافات ججز کی مابین آ رہے ہیں یہ بڑا unfortunit انیس سو ستانمیں پرشت ہو رہا ہے جا رہے ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی situation کی طرف فائس کو واپس لے جائے کیونکہ جو پیچھے ذہن ہیں وہ fascist ذہن ہیں اور آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ بتا دوں کہ 1997 میں انہوں نے گوھر عیوب صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے in the corridor of power ان کی کتاب کا نام تھا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک stage کے اوپر مجھے اس وقت جو پرائیم منسٹر تھے میاں نواز شریف انہوں نے میں گاڑی میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کہنے لگے کہ گوھر مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دو کہ ایک رات کے لیے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سجادری شاہ صاحب کو جیل میں بند کر دوں یہ انہوں نے inverted کاما میں لکھا روز اس کتاب کے اندر تو یہ فاشس ذہن ہے جو ورک کر رہے ہیں اب بھی اور اس کے ان لوگوں کے نزدیک کوئی آئین کی کوئی سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ اپنے معفادات کے لیے ہر چیس کی قربانی دے سکتے ہیں اور دے رہی ہیں پاکستان کو اس مسئبت میں جو ڈال دی آج صرف اپنے ایسٹس کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں پر رہنا سے نہ ہونا فرما رہے تھے کہ اگر چیف جسٹس کوئی ایسے فیس بس آدھر فرماتا ہے جو ان کی منچہ کے مطابق نہ ہو تو اس پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا تو کیا گئیں گے عدالت کی قلم تو پھر کیا ہوگا اگر اس طرح سے عمل درامت نہ کیا گیا سپریم کورٹ کے ایک کسی آرڈر کو تو پھر ٹوٹر اینار کی ہے پھر تو سوسائیٹی بل بکم فری فر آل اگر قانون کے گرفت کمزور پڑ گئی اور سپریم کورٹ اپنی کرنسی لوس کر گئی پاکستان میں تو پھر تو ایک جنگل سوسائیٹی کے جنم لے لیا آلیڈی ہم دہانے میں بیٹھے ہیں ایک سیبل وار کے اور اینار کی کے تو پھر تو ہم ایسا لگے گا کہ ایک غالکینوں جو ہے اس میں ارپشن ہو گئی بڑی خطرنات لاہور میں لائر کروینشن آپ لوگوں نے پرسٹو کو بناکیت کیا تھا یہ وہاں کل فیصلہ ہو گیا ہے لاہور کی کنونشن میں باقاعدہ طور کے اوپر بلکہ میں خود جب سپیچ کر رہا تھا تو یہ بات بڑی کلیرلی پورے بھرپور طریقے سے ہال میں جتنے وقلہ موجود تھے انہوں نے پوریوش انداز میں کہا ہے کہ پوری پاکستان کی لیگل فرٹینٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے اس کو کروز کریں گے تو پاکستانی قوم تو ساتھ کھڑی ہوگی ہوگی لیکن ان پرٹیکلر لیگل فرٹینٹی جو ہے ہر قسم کی قرمانی دینے کے لیے اور آئین کی حفاظت اور سپریم کورٹ کی حفاظت کے لیے باہر نکل آئے گی اور بلکل در ایک نہیں کرے گی کسی طاقت سے کوئی خوف نہیں کھائے گی جیسے پاکستان میں ہر انسٹیوشن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ فلان انسٹیوشن بیٹ دیا ہے تو اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے تو عوام کی جانب سے اگر یہ الزام لگایا جائے کہ سپریم کورٹ کے جرجز ہیں وہ بھی بک رہے ہیں اس کو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں اب دیکھیں یہ قیاس ہرائی جو ہے وہ مشکل ہے لوگ ایسیس کرتے ہیں سیچوشن کے مطابق لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے جو کیٹیگوریکل سٹانس لیا ہے پاکستان کے آئین کو اپ ہولڈ کرنے کا یہ ایک بہت ہسٹورک ایونٹ ہے اس لحاظ سے اور پہچانے جائیں گے اسی اعتبار سے ہسٹری کے اندر کہ یہ مونیر چیف جسٹس کا رول ادا کرتے ہیں یا یہ جسٹس کارنیلیس کا ڈائسینٹنگ نوٹ جو تھا جس نے سروائیب کیا لول افلا کے کانسیپٹ کو لے کے آگے چلے اور یہاں پہ بھی یہی کرٹیکل سٹیج کے اوپر یہ فیصلہ جو ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا جو رول ہوگا یہ ہسٹوریک رول ہوگا اور میں سمجھتا ہوں بیت سیت قوم کے بھی کہ یہ دیفائننگ مومنٹ آف ہسٹری ہے یہاں بہت ساری چیزیں آئیندہ کے لیے ڈیفائن ہوں گی اور ایک ایک راستہ بنے گا جو آئیندہ کے لیے پاکستان کے لیے خوشائن بھی ہو سکتا ہے اسی لیے توڑ پھوڑ جو ہو رہی ہے اس کے بعد ایک ضرور ایک ایک ایسی عمارت کی استوار ہونے کے نشاندہ ہی بھی ہے ایسا ہے